بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس آسٹریہ میں دہشت گردوں کا حملہ سات افراد حلاق متعدد زخمی دار الحکومت ویانہ میں یہودی عبادتگاہ کے قریب فائرنگ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں ابھی کے ابھی آسٹریہ کے دار الحکومت ویانہ میں دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں سات شہری حلاق ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ ایک جہودی عبادتگاہ کے قریب پیش آیا اطلاعات کے بعد مقامی پولیس موقع پر پہنسی مگر دہشت گرد موقع سے فرار ہو کر قریبی ہوتل میں پہنچ گئے اور وہاں موجود لوگوں کو یرکمال بنا لیا پولیس نے چھاپے مار کاروانیاں بھی شروع کر دی ہیں اور ہوتل اور ریسٹورانوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھائے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپا مار کاروانیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں فائرنگ کے اس واقعے میں ابھی تک سات افراد حلاق ہیں جبکہ متعدد زخمی ہیں حلاق ہونے والوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ واقعہ دہشت گردی کا لگتا ہے مگر حملہ آور نامعلوم ہے اور ابھی تک کسٹ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ حملہ کس کی جانب سے ہو سکتا ہے جبکہ پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور بھی مارا جا چکا ہے مگر ابھی تک پولیس ہوتل میں یرگمال بنی شہریوں کو بازشاب کرانے میں ناکام ہے پولیس کی اضافی نفری اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس آپریشن میں لگ چکی ہیں تاہم ابھی تک دہشت گردوں پہ کابو نہیں پایا جا چکا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ دہشت گرد ایک سے زیادہ ہوتل میں موجود لوگوں کو یرگمال بنا چکے ہیں جبکہ ابھی تک کی کاروائی میں پولیس کوئی ایک ہوتل بھی کلیئر نہیں کروا سکی جبکہ پولیس نے ہوتلوں کا محاصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے دگر کئی بڑی شوپنگ سینٹر اور اہم مقامات کی تلاشی لینی اور سیکیورٹی بڑھانا شروع کر دی ہوئی ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مارے جانے والے حملہ آوروں کی تعداد دو ہو چکی ہے فائرنگ کا یہ واقعہ ایک یہودی عبادتگاہ کے قریب پیش آیا ہے یہودی برادری کے مقامی رہنمانی ٹویٹ میں کہا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ حملے کا نشانہ عبادتگاہ تھی حملے کے وقت عبادتگاہ بانت تھی ایک مقامی اخبار کے مطابق عبادتگاہ کی حفاظت پر معمور سیکیورٹی گارڈ اس حملے میں زخمی ہوا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ باغ رہے ہیں جبکہ پس منظر میں مبینہ طور پر گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں خبرسان ادارے اے ایف پی کے مطابق اینی شاہد نے سرکاری نشریاتی ادارے او ار ایف کو بتایا کہ ہمیں لگا کہ یہ پٹاکے ہیں مگر بعد میں احساس ہوا کہ یہ گولیاں ہیں پڑوسی ملک جموریا چیک نے کہا کہ وہ احتیاطی اقدام کے طور پر دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر مسافروں اور گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں فرانس کے صدر ایمانوال میکرو نے ٹویٹر پر لکھا کہ یورپ کو حملوں سے عمد نہیں آرنی شاہیے انہوں نے کہا کہ ہم فرانسیسی لوگ آسٹریائی لوگوں کے صدمے اور دکھ میں شریک ہیں جنہیں ان کے دار الحکومت فیانہ کے دل میں اس شام ہونے والے حملے سے دچکہ لگا ہے فرانس کے بعد ہمارے ایک دوست پر حملہ ہوا ہے یہ یورپ ہے ہمارے دشمنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا سامنا کس سے ہے یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے فرانس کے شہر نیس کے ایک گزجا گھر میں چاکو کی حملے میں تین افراد ہلاک ہو گئے تھے برطانیہ کے وزیر حاصم بورس جانسن نے ویانہ کے دار الحکومت کے لیے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ویانہ میں آج ہونے والے حملوں سے نہائیت صدمے کے شکار ہیں انہوں نے کہا کہ برطانیہ آسٹریہ کے لوگوں کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف متحد ہے جورپی کانسل کے صدر چارلس مشیل نے اسے بوزدلانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جان اور انسانی اقدار کے خلاف ہے ٹویٹر پیغام جارeffective موسیقی